بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ہوم میڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسیٹ سلری کے بغیر ڈیش واش لیکوڈ بنانا چکیں گے دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس میں کوئی چیز سکپ نہیں کرنی ورنہ پھر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی گی اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائیک اور شیئر کیجئے شکریہ دوستو سب سے پہلے ہم پانی لیں گے 800 ایمل اور اس میں ہم شیمپو بیس یعنی ایسے لیے 70% ملائیں گے 70 گرام دوستو ایسیلیس کا کام ہے جھاک بنانا اور اسے ہمارا پرادک بھی تھوڑا بہت گھاڑا ہو جاتا ہے دوستو ایسیلیس کو ہم آہستہ آہستہ حل کریں گے تیزی سے نہیں حل کریں گے ورنہ کافی ساری جھاک بن جائے گی اور اس کو سیٹل ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے اس کو ہم آہستہ آہستہ حل کریں گے یہ دیکھیں دوستو تو ابھی ہم ایسیلیس کو پانی میں حل کر رہے ہیں دوستو بالکل جنٹل ہی حل کرنا ہے تیزی نہیں کرنی اس میں پرادک تو اس سے خراب نہیں تھا لیکن یہ کہ جب جھاک بن جاتی تو جھاک کو سیٹل ہوتے ہوتے کم از کم دس سے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو قیمتی ٹائم ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم ایسیلیس کو حل کر رہے ہیں دوستو پانی ہم نے نیم گرم لیا تاکہ ایسیلیس اس میں جلدی حل ہو جائے کیونکہ کافی ٹھیک ہوتا ہے تو پانی میں حل ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا ایسیلیس پانی میں تقریباً حل ہو گیا ہے دوستو اس کے بعد ہم کاسٹک لائی ملائیں گے چوبیس گرام تھرٹی تری پرسنٹ والی ہے یعنی آٹھ گرام سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور سولہ گرام پانی ملا کے اس میں ہم نے سلویشن بنائے تو یہ تھرٹی تری پرسنٹ ہے اور چوبیس گرام ہے دوستو کاسٹک لائی کو ہم نے یک دم سارا نہیں ڈالنا سلویشن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے اور آہستہ ہیلاتے جانے تاکہ اچھی طرح یہ حل ہو جائے یہ دیکھیں دوستو ہم کاسٹک لائی کو پانی میں حل کر رہے ہیں اچھی طرح حل کر رہے ہیں دوستو مکسنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو بھی چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ اچھی طرح مکس کرنی ہے اس کے بعد دوستو ہم سیٹرک ایسٹ کا سلویشن ملائیں گے تھرٹی تری پرسنٹ ہے یہ نوے گرام ہے یعنی تیز گرام سیٹرک ایسٹ اور ساڑھ گرام پانی لے کر ان دونوں کو ہم نے ملا کر سلویشن ملائے تو یہ تھرٹی تری پرسنٹ ہے اور نائنٹی گرام ہے دوستو سیٹرک ایسٹ ایک تو چکنائی کاٹتا ہے اور دوسرا اس سے ہمارا جو پرادکٹ ہے اس کا پی ایچ بیلنس ہو جاتا ہے اور دوستو اس سے ہمارا جو پرادکٹ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم سیٹرک ایسٹ کو اس سلویشن میں اچھی طرح حل کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے یک تم سارا نہیں ڈالنا اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس میں میکس ہو جائے سلویشن میں دوستو ہماری میکسنگ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہمارا پرادکٹ اچھا پر فارم کرے گا یہ دیکھیں دوستو ہم سیٹرک ایسٹ سلویشن کو پانی میں اچھی طرح حل کر رہے ہیں دوستو میکسنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم سیٹرک ایسٹ کو حل کر رہے ہیں اس سلویشن میں یہ دیکھیں دوستو ہمارا سیٹرک ایسٹ سلویشن حل ہو گئے ابھی ہم اس کا پی ایسٹ معلوم کریں گے دوستو ہمارے جو پرادکٹ کا جو پی ایسٹ وہ پائن سے لے کر ساتھ تک ہونا چاہیے یہ دیکھیں دوستو ہمیں پی ایسٹ معلوم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پی ایسٹ چھے ہیں دوستو بالکل بیلنس ہو گیا ہمارا پی ایسٹ دوستو ڈیش واش جتنے بھی ان کا جو پی ایسٹ ہے وہ ایسٹیڈک ہونے چاہیے مطلب پائن سے لے کر ساتھ تک پائن سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پھر ہمارے برطن کو بھی حراب کرے گا اور ہاتھوں کو بھی حراب کرے گا دوستو اس کے بعد ہم پریزرویٹیو ڈالیں گے اس میں فارمالین تقریباً اس میں ہم چار گرام ڈالیں گے دوستو فارمالین سے جو ہمارا پرالکٹ ہے وہ پریزر ہو جاتا ہے یعنی اس میں جرسیم کی نشنوان نہیں ہوتی اس میں یعنی اس میں جیمز کی گروت نہیں ہوتی اور اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی اس کی کم از کم ابھی ہم اس کو ایک سال تک رکھ سکتے ہیں اس کو بغیر استعمال کیے تو یہ خراب نہیں ہوگا اور اگر یہ پریزر جلدی استعمال کرنا ہے تو آپ اس میں فارمالین بے شک نہ ڈالیں دوستو اس کے بعد ہم کلر ڈالیں گے دوستو کلر لائٹ رکھنا ہے بہت تیز بھی نہیں رکھنا اور بہت لائٹ بھی نہیں رکھنا بس درمیانہ سا رکھنا ہے بس اتنا ہوا کہ ہمارا جو پریزرکٹ ہے وہ کلر فول ہو جائے یعنی رنگین ہو جائے ہمارا پر دوستو تھوڑا ہم اور کلر ڈالیں گے تاکہ ہمارا پرڈکٹ اچھی طرح کلر فول ہو جائے یعنی رنگین ہو جائے دوستو کلر کا اور کوئی کام نہیں ہے صرف ہمارا پرڈکٹ اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے اور دوستو کلر ہمیشہ کیمیکل یوز کرنا ہے فوڈ کلر یوز نہیں کرنا فوڈ کلر سے ہمارا پرڈکٹ رنگین تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ کچھ اور ٹائم کے بعد اس کا جو کلر دھندلا ہو جائے گا اور تقریبا یہ ختم ہو جائے گا پھر دوستو اس کے بعد ہم خوشبو ڈالیں گے دوستو خوشبو بہت ہی حلقی رکھنی ہے میرے پاس لیمن میں کسی خوشبو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں تقریبا ایک ایمل ڈال رہا ہوں دوستو آپ چاہیے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر برطن سے خوشبو آتی ہے پھر وہ جب ہم اس میں کھانے پینے کا سامان ڈالتے تو خوشبو آتی تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا اس لئے بہت زیادہ خوشبو نہ ڈالیں بس درمیانی سے خوشبو رکھنی ہے بس اتنا ہو کہ دھوتے وقت ہمارے برطن سے خوشبو اسی وقت آئے اس کے بعد نہ آئے جب ہم نے یوز کرنا ہو استعمال کرنا ہو ان برطنوں کو تو ہمارے برطن سے خوشبو نہ آئے دوستو اس کے بعد ہم ایمل سفائر ڈالیں گے سوڈین سلفیٹ چالیس گرام دوستو پھلا پھلا کے ڈالنا ہے ایک جگہ پہ نہیں ڈالنا اور اس کو پھر اچھی طرح مکس بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ حل ہوتا رہی ہے کوئی کرسلس کا نیچے سیٹل نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر ہمارا پرڈکٹ بجائے گھڑا ہونا کہ تھک رہ جائے گا اور پھر ہمارا یہ جتنا بھی پرڈکٹ ہو جائے ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ایمل سلفیٹ کو بھی پانی میں ہم اچھی طرح حل کر رہے ہیں اور تھوڑی دیرے بعد ہمارا جو یہ پرڈکٹ ہے وہ گھڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو گھڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں دوستو بھی گھڑا ہو گیا تقریبا لیکن ہم نے اس کو اچھی طرح لانا ہے تاکہ ایک بھی کرسلس کا نیچے نہ بیٹھے بلکہ حل ہو جائے اس میں تب جا کے ہمارا پرڈکٹ اچھا بنے گا اور صحیح گھڑا ہوگا اور نہ اگر ہم نے سوٹین سلفیٹ کو اچھی طرح حل نہیں کیا تو پھر ہمارا جو پرڈکٹ ہے وہ بجائے گھڑا ہونے کے وہ پتلہ رہ جائے گا اور پھر ہمارے پرڈکٹ کی جو لکے وہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو ہمارا پرڈکٹ گھڑا ہو گیا ہم سوٹین سلفیٹ کو اچھی طرح حل کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا پرڈکٹ یہ دیکھو بلکل گھڑا ہو گیا یہ لیکن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اب اس کے اندر فوم ہے اور اس کو سیٹل ہونے کے لئے کم کم پائن سے چھ گھنٹے درکار ہے پھان چھ گھنٹے کے بعد اس کو ہم رکھیں ہیں اس کو دیکھیں گے پھر جو ہمارا پرڈکٹ کے صحیح شیپ بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو تقریبہ ہم نے چھ گھنٹے پرڈکٹ کو رکھا تھا ڈھک کے تو دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اور گھڑا بھی ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے پانی کی طرح بلکل شفاف شیشے کی طرح یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات